نمسکار دوستو میں امیت جانگڑا سواگت کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل جنرل ڈوج بائی اے جے پر جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ یو جی سی کی حال ہی میں گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں فائنل ایئر کے ودیارتیوں کے ایکزامز کو کنڈکٹ کروانے کے لیے تو دوستو ہم سبھی کو پتا ہے کہ ایک بار یہ بول دیا جاتا ہے ایک بار یہ نوٹس نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کے ایکزامز کو ابھی کنڈکٹ نہیں کروایا جائے گا اور ایک بار یہ بول دیا جاتا ہے کہ آپ کے ایکزامز کو سپٹیمبر تک کنڈکٹ کروانے جائے گا اور جو ودیارتی سپٹیمبر کے ایکزامز میں انولب نہیں ہوں گے تو ان کے ایکزامز کو بعد میں کنڈکٹ کروانے جائے گا دیکھیں دوستو ابھی ہماری سرکار کو بھی نہیں پتا کہ ودیارتیوں کے ایکزامز کو لے کر کے کیا ڈیسیزن لینا ہے وہ جیسے مند میں آتا ہے وہ ویسا کا ویسا نوٹس نکال دیتے ہیں نہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ویدیارتی کی جو سٹڈی ابھی چلی ہوئی تھی آپ اس کے اندر روڑا ڈال رہے ہیں ایک بار یہ بول کر کے کہ ہم ایکزامس نہیں لیں گے تو اس کی پڑھائی میں روڑا آپ نے ڈال دیا ابھی ویدیارتی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری تیاری میں لگ گیا ہو اس کو سائد نوکری کی تیاری کرنی ہو ہو سکتا ہے اس کا کوئی الگ کام ہو کہ اس کے اندر وہ انوال ہو گیا ہو آپ لوگوں کو خود نہیں پتا کہ ایکزامس ویدیارتیوں کے لینے ہیں یا نہیں بہت سی بار یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز تیار کریں گی سٹیٹ گورنمنٹ تیار کریں گی کہ آپ کے ایکزامس لینے ہیں یا نہیں اور جب سٹیٹ گورنمنٹ یہ تیار کر لیتی ہے کہ آپ کے ایکزامس کو لینے ہی نہیں ہے اس کے بعد یو جی سی کی گائیڈ لائنس آتی ہیں کہ آپ کو ایکزام ابھی کنڈکٹ کروانے ہوں گے نوٹس کے اندر یہ مینسن کیا جاتا ہے کہ فائنل ایئر والے ویدیارتیوں کے ایکزامس لینا ضروری ہے ان کے یہ بھویثیے کا سوال ہے اگر اتنا ہی بھویثیے کا ہمارا آپ کو خیال رکھنا ہے تو آپ نوکری والے جو ایکزامس ہوتے ہیں جیسے کی اسسی والے ایکزامس ہیں انٹی پی سی کا ایکزامس ہے انٹی پی سی کا ایکزامس پچھلے ڈیڑھ سال سے رکا ہوا ہے جس میں ویدیارتیوں کے پیس 500 روپے تھی ان کا اگر آج آپ بیاز نکالو گے جو انٹرسٹ نکالو گے تو کتنا بنتا ہے اور اس کے بعد نوٹس آتا ہے کہ 50% آپ کی جو ویکنسیز ہے اس کو فریز کر دیا گیا ہے اگر اتنی ہی زیادہ آپ کو چندتا ہے تو ویدیارتیوں کو نوکری کیوں نہیں دی جاتی کیوں نہیں ہماری سرکار یہ اوڈی کلیئر کر دیتی یہ نوٹس نکال نہیں دیتی کی انٹی پی سی کے ایگزامس ان کو سپٹیمر ماہ تک کنڈکٹ کروایا جائے گا کیوں نہیں اسسسی کے ایگزامس کو نہیں لیا جا رہا کیوں 2017-18 کا سی جیل کا مینز کا جو ریزلٹس ہے آپ کا رکا ہوا ہے کیوں ان کو وہاں پر جویننگ نہیں دی جاتی جن بچوں نے وہاں پر کلیئر کر لیے ہماری سرکار کو بہت ہی زیادہ چندتا ہے لیکن صرف اور صرف اپنے کھجانے کی کسی کے بھویسے کی نہیں اگر آپ لوگوں کو ایگزامس لینے ہی ہیں تو اس سے پہلے آپ سنسد کھول لیجئے اگر سنکرمن کا خطرہ بھی ہے ہی نہیں تو کیوں نہ ہماری سنسد کو کھول لیا جائے دیش کے جو ایمپورٹنٹ کام رکے پڑے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے دیش کو آگے لے کر کے جائے ابھی پنجاب کے اندر ویدیارتھی ہیں جو وہ ہنگر سٹرائک پر جانے کے لیے بول رہے ہیں ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ پنجاب سرکار ان کو لاتھیوں سے خدیڑتی ہے یا پھر اپنی گائیڈ لائنز کو واپس لیتی ہے اور جب ہماری سرکار کو کوئی میٹنگ لینی ہوتی ہے جب ہمارے ہریانہ کے سی ایم کو یا پھر انڈیا کے پی ایم کو کوئی بھی میٹنگ لینی ہوتی ہے یا پھر کوئی ریلی کرنی ہوتی ہے تو وہ ورچول ریلی کی جاتی ہے ویڈیو کونفرینسنگ کے ذریعے کیونکہ ان کو زیادہ خطرہ ہے اس دیش کے یوہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ آرام سے اپنے کولیج کے اندر جا کر کے اپنے ٹیسٹ یا پھر جو آپ کے ایکزام سا وہ دے سکتے ہیں دیکھیں دوستو ہمیں یہاں پر کسی سرکار کے خلاف ویروض نہیں کرنا لیکن جو ہماری مانگے ہیں جو ہمارے بھویسٹے کا سوال ہے ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا ہی ہوگا ہمیں آواز اٹھانی ہی ہوگی مجھے آسا ہے دوستو کہ بہت ہی جلد جو گائیڈلائنز جاری کی گئی ہیں اس کو یو جی سی واپس لے گی اور جو پہلے کی سچویشن تھی ویدیارتیوں کو پرموٹ کرنے کے جو فورمولے نکالے جا چکے تھے اسی کے اوپر کام کیا جائے گا اور ویدیارتیوں کو اگلی کلاس میں پرموٹ کیا جائے گا دھنے بات دوستو جائے ہند جائے بھارت